شیلفہ کمپنی کے بارے میں کچھ بتاؤ اور شیلفہ کمپنی کس طرح ہے شیلفہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں اچھی سعودیہ کے اندر کوئی بھی کمپنی ہو لیکن اس کے اندر دو باتیں ہونی لازمی ہیں ایسی ٹیکنیشن کی تنخواہ وغیرہ اور ایک بھائی نے میرا ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا تھا کہ ڈیوٹی کتنے گھنٹے ہوتی ہے اور ڈیوٹی آپ سعودی کے اندر پھر لیگل نہیں ہوتے اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری شیلفہ والی ویڈیو کے اوپر تھوڑے بھائیوں نے کمیٹ وغیرہ کی تھی کہ یار شیلفہ کمپنی کے بارے میں کچھ بتاؤ اور شیلفہ کمپنی کس طرح ہے شیلفہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں اچھی تو آج اس بارے میں کمپنی کے اوپر بات کریں گے تو آپ کے جو ڈیوٹس ہیں وہ بھی کلیر کروں گا اور جو آپ لوگوں کو غلط فیمی ہے وہ بھی آپ لوگوں کی کلیر کروں گا اس کمپنی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ یہ کمپنی کس طرح کی ہے اور اس کمپنی میں آنے کا کیا فائد ہے اور سعودیہ کے اندر کوئی بھی کمپنی ہو لیکن اس کے اندر دو باتیں ہونی لازمی ہیں اگر اس کمپنی کے اندر دو باتیں ہیں تو پھر وہ کمپنی بیسٹ ہے اور وہ دو باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ایک بھائی نے میرے کمنٹ کیا تھا کہ یار ایسی ٹیکنیشن کی تنخواہ وغیرہ اور ایسی ٹیکنیشن کے بارے میں پوچھا ہوا تھا تو ایسی ٹیکنیشن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایسی ٹیکنیشن کی سٹارٹنگ تنخواہ ہوتی ہے پندرہ سو پندرہ سو سٹارٹنگ تنخواہ ہوتی ہے اور انٹرویو کے بارے میں پوچھا تھا کہ انٹرویو ہم لوگوں نے دیے آپ نے کون سی ایجنسی میں انٹرویو دیے یہ تو آپ نے ساتھ بتایا ہے نہیں اور انڈیا میں دیے پاکستان میں دیے کون سی کنٹری میں دیے یہ بھی مجھے نہیں پتا تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ فل ڈیٹیل اس پر مجھے نہیں پتہ لگی کہ کیا پوچھا ہوا ہے اور شیلفہ کمپنی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں شیلفہ کمپنی کے اندر میں خور دوں اور شیلفہ کمپنی اچھی کمپنی ہے اور اس کے اندر دو تین باتیں اس طرح کی ہیں جو اچھی ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کسی بھی کمپنی کے اندر اگر یہ دو باتیں یا تین باتیں ہوں تو آپ اس کمپنی میں آ سکتے اور آپ کسی بھی کمپنی میں ہو آپ لوگوں کو پتا ہونا لازمی ہو کہ یار یہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں ساری کمپنی کے لیے دو تین باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں تو ایک بھائی نے میرا ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا تھا کہ ڈیوٹی کتنے گھنٹے ہوتی ہے اور ڈیوٹی کے بارے میں بتا دو ابھی یہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر لیا جو لیبرز آئیں گے باہر کنٹریوں سے لیبرز جو بھی آئیں گے دوسری ممالک سے اس کی ڈیوٹی جو بھی آٹھ گھنٹے سے اوپر نہیں ہوگی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوگی کیونکہ وزارہ نے یہاں پہ نوٹیفکیشن سائن وغیرہ سب کچھ حکومت نے کر لیا اور کسی بھی شرکے کی کسی بھی کمپنی کی اور کسی بھی جگہ کی آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں ہوگی سعودی کے اندر اگر ہوگی بھی تو اس کو آور ٹائم ملے گا اگر اس کی پندرسو بیسے کے پھر اس کے ساتھ اس کو آلاؤنس وغیرہ لگ کے ایکسٹر ٹائم آور ٹائم لگ کے اس کی تنخواہ زیادہ آئے گی آپ لوگوں کو میں دو باتیں بتاتا چلوں کہ دو باتیں وہ ایسی ہیں کہ جو ہر ایک کمپنی میں آپ لوگوں کو ملیں گی اور جو کمپنی اچھی ہوگی اس میں ملیں گی ایک ہوتی ہے سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ کمپنی اکاما ٹائم پہ بنائے سعودی کے اندر اکاما بہت لازمی ہے fonctionoder یہاں پہ کچھ کمپنی ہوتی живот Irma بہت لیڈ بناتی ہے اور اکاما ایکسپائر ہونے کہ آپ لوگوں کو نقصانات بھی پتا ہوں گے کہ کیا اکاما ایکسپائر ہونے کہ آپ سعودی کے اندر فیر لیگل نہیں ہوتے آپ کا اکاما جب ایکسپائر ہوجاتے تو آپ سعودی کے اندر لیگل نہیں ہوتے ہو دوسری بات آپ کو میں بتاتا چلو دوسری بات یہ ہے کہ کمپنی کی سیرلی اگر کمپنی سیرلی ٹائم کی اوپر دے رہی ہے آپ لوگوں کو تو آپ کی کمپنی بیسٹ ہے اگر ایک دو تین چار مطلب ایک سے پانچ تاریخ تک آپ لوگوں کی سیرلی آ رہی ہے تو آپ لوگوں کی کمپنی بیسٹ ہے کیونکہ کچھ کمپنی ہوتی ہیں بہت زیادہ لیڈ دیتی ہے اور کچھ کمپنیوں کو ہوتے ہیں کہ ایک سے دس تک آتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن سیرلی جو ہوتی ہے ٹائمنگ کی اوپر آنی سب سے پہلی بات ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوتے ہیں باہر ملک اور کس لیے آتے ہیں ہم لوگ تنخواہ کے لیے پیسوں کے لیے اگر ہمیں تنخواہ اور پیسے اور یہ چیزیں ہمیں ٹائم پر نہیں ملتی ہم لوگوں کا گھر چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے اور شیلفہ کمپنی کی جو دو باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ایک تو یہ سیرلی ٹائم پر دیتی ہے اور دوسرا یہ اکامہ بہت ٹائم پر بناتی ہے اکامہ آپ لوگوں کا ایکسوائر ہونے سے پہلے یہ رینیو کر دیتی ہے اور کچھ بھائیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ شیلفہ کمپنی کے اندر اگر اپلائے کرتے ہیں تو آپ لوگ شیلفہ کمپنی کے اندر آئیں شیلفہ کمپنی بہت بہترین کمپنی ہے جو بھی بھائی میرا کمپنی میں آنا چاہتے ہیں شیلفہ کمپنی میں تو بہت اچھی کمپنی ہے آپ لوگ آرام سکون سے ہیں اور یہاں پہ آئیں رہائش بھی آپ لوگوں کو ملے گی اور ٹریول بھی ملے گا مطلب ہے سب چیزیں آپ لوگوں کو کمپنی دے گی صرف آپ کا خرچ ہوگا فوڈ کے اوپر کھانے پینے کا خرچ ہوگا اور بقیاء ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہیلتھ انشورس ہوگی جو چیزیں بھی ہوگی آپ لوگوں کو کمپنی یہ دے گی تو آپ لوگ آرام سکون سے ویزا وغیرہ لگوا کے اپنا آج ہے اور جو بندے یہاں پہ کفالہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی کفالہ اگر لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آگے لے لیں اچھی کمپنی ہے تو آپ لوگوں کو میری باتیں اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گی تو ہم لوگ آج کا بھی لوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس بھی لوگ میں تو اس لئے اللہ حافظ